یہ بات درست ہے کہ حضرت امام حسین جزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے عمر بن ساتھ کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے اور شمر کے دست جفاق کو نہ روک سکے لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اصل فتح کس کو ہوئی اور حقیقی کامیابی سے کون ہم کنار ہوا یزید نے تلواروں کی چمک سے انسانی جسوں پر حکومت کی مگر علی کا شیر تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج تک حکومت کر رہا ہے یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے سامنے ان کے جوان بیٹے کی لاش پر گوڑے دھرائے گئے اور ان کے معصوم لخت جگر نے ان کے جولی میں دم توڑا اور پھر ان کا اپنا سر بھی نیزے پر چڑھا لیکن دنیا والوں نے آل مصطفیٰ کے نو نحالوں کو میدان کربلا میں خاکو خون میں تربتے دیکھا مگر دنیا والوں کو ابھی یہ دیکھنا باقی تھا کہ خدای طاقت کی خاموش تلوار جب ظالم انسانوں کے سروں پر چمکتی ہے تو پھر ان کا نام و نشان تک میٹا دیتی ہے چنانچہ مختار سکفی جو کہ کسی سلطنت کا بادشاہ تھا نہ ہی کسی مملکت کا حکمران اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی نہائیت ہی بے سرو سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین کی حمایت میں اٹھا اور پھر قدرت اس کا ساتھ دے کر اس ایک معمولی سے انسان کو کوفے کا حاکم بنا دیتی ہے مختار سکفی نے کوفے کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس کے گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشان دہی ہو اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیر دی جائیں اور پناہ دینے والے کے بال بچوں تک کو تہتے کر دیا جائے خدا کی شانے بے نیازی کا تماشا تو دیکھئے کہ آج سے کچھ زمانے پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملے گی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا اور آج اسی کوفہ میں مختار سکفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی اس کی گردن اڑا دی جائے گی وہ کوفے والے کے جنہوں نے امام پاک سے دوخہ کیا دغہ بازی کی اور بے ایمانی کی آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ گئے اور میدان کربلا میں ظلم و ستم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے مگر شاید وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جب کہرے الہی کروٹ لیتی ہے تو پھر قوم لوت کو صفحہ حسی سے مٹا دیتی ہے مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی پھر کسی کو تہخانے سے اور کسی کو جنگل سے بکڑ کر شام سے پہلے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار سکفی کے سامنے پیش کیا گیا سب سے پہلے عمر بن ساتھ کی باری آئی عمر بن ساتھ کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ گرج کر بولا کہ اے دنیا کے زلیل کتے بتا کہ تجھے کون سی سزا دوں کہ جس سے میرے اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی عمر بن ساتھ نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا لہٰذا مجھ پر رحم کیا جائے مختار عمر بن ساتھ کی اس گفتگو سے بڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے آقا حسین کتنے بڑے بہادر تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا پھر بھی انہوں نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو سامنے لایا جائے عمر بن ساتھ کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی گئی تاکہ اس ظالم عمر بن ساتھ کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو ترپتہ دے کر امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی عمر بن ساتھ کے بیٹے کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے ترپنے لگی عمر بن ساتھ رحم کی دعائی کرتا رہا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا عمر بن ساتھ کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا میرے سامنے وہ ناپاک ہاتھ کر کہ جس سے تو نے خنجر چلایا تھا شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمر بن ساتھ نے مجبور کیا تھا مختار نے ڈانڈ کر کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تُو چلا رہا ہے شمر نے پھر درخواست کی کہ میں بہت پیاسا ہوں چنانچہ مختار نے جواب دیا کہ اے زلیل کتے کیا تُو نے جگر گوشے بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے شمر نے ہاتھ آگے کیے مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اس کو جہنم واصل کر دیا شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے حرملہ سے کہا کہ کیا تُو ہی وہ شکی القلب انسان ہے جس نے امام پاک کی جولی میں معصوم اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا مختار نے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور پھر فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے چنانچہ آخری تیر اس کے حلق سے آر پار ہو گیا حرملہ کی لاش ابھی زمین پر ترپ رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک میں برچہ مارا اور پھر نواس رسول کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس کوفے میں لایا اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ تھنڈا نہیں ہوگا مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں پھر اس کے سینے میں برچہ مار کر اس کو بھی واصل جہنم کیا جائے پھر اس کا سر کاڑ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے چنانچہ جلادوں نے ایسا ہی کیا ابن زیاد جو کہ نبوت کے گھرانوں کی ہری بڑی شاخوں کو کاڑ کر اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو تور کر اور پھر یزیز سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھا ہوا تھا مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا چنانچہ مختار کہرِ الٰہی کی صورت میں نمودار ہوا اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر و ساتھ اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے تھے مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے چنانچہ ابراہیم بن مالک نے ابن زیاد پر حملہ کیا اگرچہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ فوج بھی کم تھی مگر یہ چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشاہ قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری پوری سزا ملنی چاہیے اس لیے ابن زیاد کسیر ساز و سامان کے باوجود مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی بلاخر میدان جنگ میں اترنا پڑا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہوا پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سکوی کے سامنے لایا گیا یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کر دینے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کہ کربلا میں عمر بن ساتھ کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں لاشوں پر گھوڑے دھرانے والوں تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کر چکا تو کہنے لگا کہ ان کی انسزاؤں سے میری آگ نہیں بجھتی یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے اہل بیت کو بوکھا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے کوئی بادشاہ نہ بچ سکا چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھا اس لیے عذاب الہی بن گیا تین دن اور تین راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا پانی کا کترہ مو میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا آخر تین دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بوکھا پیاسا ایڑیاں رگر رگر کر اور سر پٹک پٹک کر مارا گیا مختلف